آج ہم لوگ جو ٹی وی کے سہر پہ تھے اسی پہ بات کر رہی ہیں تو پہلے سٹیپ کیا بتایا تھا میں نے آپ لوگ کو سیمیلیارٹیز ملے گی کہ یار میں ایسی رکھتی ہوں اب اس کا سیکنڈ اثر کیا ہوگا پتہ ہے اس کو وہ لیباس اچھا لگے گا جو وہ پہنتی ہے اس کی مسکرہت کی عدہ بدل جائے گی اس کے چلنے کا سٹائل بدل جائے گا اس کے بولنے کا سٹائل بدل جائے گا یعنی کوئی دیکھے گا نا تو دیکھ کے بولے گا یہ ویسی چھے یہ وہی ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے یہ سیکنڈ سٹیج ہے یہ اب یہ کیا کرے گی اس کیریکٹر کو بہت غور سے ریڈ کرے گی ہم لوگ کسی ماحول میں تھوڑے جن رہتے ہیں میں تھا اس کا اثر لے لیتے یہ نا میرا دوست سعودی قطر کہیں جواب پہ گیا تھا بہت پرانی بھاتے واپس آیا ہر بات میں بوس بولے اور بوس کیا چل رہا ہے بوس علاقی میں نے کبھی سے کالیج لائف میں بوس نہیں سنا تھا کبھی نہیں سنا میں نے کیا ہے بوس بوس لگا گیا رکھا ہے تنہیں ارے بوس بودھر بلنے کی عادت ہو گئی ہے نا ماں پہ ساتھ بوس بوس ہی بولتے ہیں تو اتنا ہم متاثر ہوتے تو اب وہ کیریکٹر جس کو میں اپنی لائف سے جوٹ رہا ہوں تو اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے گا آدمی تو یہ سیکنڈ سٹیج ہو گیا تھرڈ جو سٹیج ہے نا یہاں سے گاڑی ختم یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے لے رہا ہے تھرڈ سٹیج جو خطر نہ کہنا جو اب وہ کیور شاید ہی ہو سکتے ہیں اللہ جس کو کر دے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی لائف کو اس سے ریلیٹ کرنا شروع کرے گی اپنی لائف کو اس سے ریلیٹ کر دے گی کیسے آج اس کے ساتھ اچھا ہوا نا آج اس کے ساتھ اچھا ہوا تو یہ بھی خوش رہ گی یہ بھی اور اگر آج اس کے ساتھ برا ہوا نا تو یہ بھی دکھے رہ گی اس کو اگم پہنچے گا تو اس کو اگم پہنچے گا آپ نوٹس کرو گھروں میں ارے یار بہت برا ہوا اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ کو ایسا نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ ایسا لگا جیسے کی فیملی کی بات ہو رہی ہے کبھی آرٹوں کی گفتوں کو سنو ایسا لگے گا کہ جیسے گھر کی کسی میمبر کی بات ہو رہی ہے اس سے کیسا کی نا سوچو چار گھنٹہ جس کو دیکھ رہے روز پابندی سے کیا برین واش ہوتا ہوگا وہ تو یہ ریلیٹ کرنے لگے گی ایک دم اس کو کچھ ہو گیا تو اس کو کچھ ہو جائے گا یعنی اس کو غم ہو جائے گا اس کے آگے کا سٹیپ کیا ہے اس کے آگے کا سٹیج وہ اتنا خطرناک سٹیج ہے کہ وہ اپنی لائف میں اس لائف کو دیکھنا شروع کرے گی اللہ اکبر اللہ بچائے پہلے کیا تھا اس کی لائف کا غم تھا اس کی خوشی کی خوشی تھی اس کی غم کا غم تھا اب کیا ہوگا مولو میں اس کی لائف میں جو ہوئے گا نا وہ یہ لگے گا اس کو کہ میری لائف میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ایک دم انکانشیس لیو سوچنے لگے گی جسے اس کیریکٹر کو اس کی ساس میں کچھ بول دیا تو معلوم ہی کیا کرے گی میری ساس بھی ایسی ہے اس کی ساس کوئی اور نظری سے بول رہی ہے لیکن وہ لے گی اسی بات میں ریلیٹ اس سے ہی کرے گی یہاں ساس جو بھی بولے گی نا سسور جو بھی بولے گا نا اس سے کوریلیٹ کر دے گی اس کے ساتھ بھی ایسی ہوا نا اتنا جو نا دونوں میں سیمیلیارٹیز ہو جائے گی کہ پاگلپن کی حد تک ہو جائے گی اب اس میں جو اصل سہر ہے نا وہ یہ ہے کہ شروع شروع میں وہ ہر کیریکٹر کو اچھا کیا بولیں گے ساف سترہ کیریکٹر بتاتے یعنی کہ یہ جو عورت ہے کیا عورت ہے یار بہو ایک نمبر بیٹی ایک نمبر یعنی کہ وہ اتر جائے آدمی کے اندر اب وہ جب اتر گیا نا تو تو سیریل ہے اب اگلے پارٹ میں اس کو نیگیٹیو بنا دیں گے کیا بنا دیں گے نیگیٹیو اگدم یعنی کیسا ہوئے گا اس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دے دیا اس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دیا نا یہ اپنے شوہر پر شک کرنا شروع کرے گی اتنا اثر ہو جاتا ہے اس کا میں آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ میں جو نفسیات میں پریکٹس کرتا ہوں اگر عورتوں کی کیسے سنانا شروع کرتا ہوں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے یعنی خلید میں عورتوں کی کیسے سنانا شروع کرتا ہوں وہ کلائنٹ اصل میں کیا ہوتا ہے دیکھو وائف کبھی ہزبین کو صحیح ریزن نہیں بتائی گی ہزبین کبھی وائف کو صحیح ریزن نہیں بتائے گا اگر وہ آپس میں کنیکٹیڈ ہے تو اس لئے میں ہمیشہ کلائنٹ کو بولتا ہوں کہ میں اکیلے میں بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ سامنے بات کرتا نہیں ہزبین لاتا ہے میں ہزبین کو بچارہ نہیں بھول رہا لیکن بتا رہوں گے اس کو پتا نہیں ہے تو بلتا ہے میری بیوی نے پتا نہیں کیا بات کا ٹینشن لے لیے گھر میں چھوٹے مجھے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ڈاکٹر کے بعد گیا تھا ایسا 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 ہو گیا ٹھیک ہے میں کسی کا نام جگہ نہیں بتا رہا حالی آپ کو کیس سٹیڈی بتا رہا ہوں دو سے تین سٹنگ کے بعد معلوم بڑھتا ہے کہ شوہر ویل سیٹ ہے سمجھیں بیوی کو پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو بہنیں وہ جن کی یہاں گئی ہیں ان کی لائف سیل میں مجھے کیوں نہیں رہنے مل رہا اچھے یہ دونوں دیندار ہیں یہ آپا ہے یہ آپا والا برکہ بہنتی ہے شوہر ڈاڑی ٹوپی والا ہے اور اس کا غم کیا ہے کہ مجھے وہ لائف سیل کیوں نہیں ملتی تو میں سمجھا اچھا یہ پرابلم ہے کہ بہت ڈیپ پرابلم میں گیا آج میں پھر نروس ہو گئی آج پھر ایسا ہو گیا تو میری عادت ہے میں کلائنٹ سے لیکن ہم ٹودہ پوائنٹ بات کرتا ہوں تو میں نے دا آپ آج آپ نروس ہو گئی اس کی کوئی خاص بچا کہ بلے بس ایسے ہی کیا دیکھو دھیان سے سنو ایسے ہی میں بلے ایسے تو نہیں ہو سکتا کچھ تو ریزن ہوئے گا کہ بلے نہیں ایسے ہی کہ بلے دیکھو اگر ایسے ہی ہے نا تو پھر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا پھر آپ پاگل ہو چکی ہیں پھر آپ کو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو ہم لوگ بھی کلاکار لوگ ہیں ہم لوگ کو معلوم ہے کس سے کیسے بات کرنے گا اور یہ فیکٹ بھی ہے کوئی بناوٹی بات نہیں ہے ایک آدمی ہے وہ رو رہا ہے کیا کر رہا ہے اب اس کو یہ نہیں مالوں کہ کیوں رو رہا ہوں تو اس کو کیا بولو گے کیا بھر کیوں رو رہا ہوں نہیں مالوں ہس رہا ہے کیوں ہس رہا ہے بھائی ہستے جا رہا ہے کیوں ہس رہا ہے نہیں مالوں تو ایسے آدمی کو کیا بولو گے آپ بولو دیکھو جس کو ریزن نہیں مالوں میں اس کو پاگل کہتے اگر آپ کو ریزن سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کھل کر بتاؤ آپ یہ مس سوچو کہ میں آپ کو دین کے لاباتے میں دیکھوں گا پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کی پرابلم بتاؤ تب جاگے اس کو کیا رہے گا تو اس نے جو پرابلم بتاؤیں آپ حیران ہو جائیں گے سنکے یعنی میں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں جو اچھے کپڑے پہنتی ہوں وہ دوسرے لوگ دیکھیں آج میں وہاں گئی تھی ہمیں کوئی برکہ اتارنے نہیں ملا اس کے لئے میں نروس ہوں آج میں جاہاں گئی تھی مجھے برکہ اتارنے نہیں ملا اب میری بہنیں میری سہلیاں وہاں اتنا اچھا گھوم رہی تھی اب اتنا اچھا کپڑے بن کے کیا فائدہ یہ بیس تھا اب بتاؤ کہاں پہنچ گئے ہم لوگ یہی حال سب کا ہے مردوں کا بھی یہی حال ہے تو سہر کے آخر قسم جو میں بتا رہا تھا ٹی وی کی وہ یہ تھی کہ وہ لائف پہ اتنا کوئی ریلیٹ کر دے گی اب وہ لوگ کیا کریں گے ان کا کام یہ کیریکٹر کو اچھا بتاؤ بتاتے 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 نیگٹیو پر لاؤ اور کیسے نیگٹیو پر لاؤ اس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دیا اب اس کے ذہن میں وہی چلے گا کہ میرا شوہر مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے یہ آفیس میں جاتا ہے اس کا بھی ایک سیاتھ افیر ہوئے گا کسی کے چکر ہوئے گا پھر یہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی نے مدد کیا اس کا شوہر کسی اور کسی سے چلا گیا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ بھی کسی کے ساتھ چلے گئی یہ ایٹی پرسنٹ چانسس ہے کہ یہ بھی کسی کے ساتھ چلے جائے گی ایٹی پرسنٹ چانسس ہے کہ یہ بھی چلے جائے گی اگر وہ اس کیریکٹر میں اتنا سما گئی ہے تو سمجھے تو پوری بات کا لبے لباپ کیا کہ دیکھو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹی وی نقصان کی چیز ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جیسے صحبت میں رہتا ہے اس صحبت کا اس پہ اثر پڑتا ہے تو جو آدمی ٹی وی کی صحبت میں چار گھنٹا چھ گھنٹا رہے گا تو جو دیکھے گا اس کی صحبت کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا پڑے گا بلکہ اس میں زیادہ پڑتا ہے زیادہ کیوں پڑتا ہے کہ دنیایوی اتبار سے انسان جو ہے نا نفسیاتی اتبار سے انسان میں تین چیزیں ہوتی ہی لینے کی جس کیونکہ روح کا کونسپٹ لوگ کے نزلک ہے نہیں دیکھنا سننا محسوس کرنا آڈیٹری ویجول کینسٹیک اس کو اس طرح بولتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ ٹی وی میں تینوں چیزیں اتنے اچھی سے کوریلیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو نین نہیں آتی آپ تجربہ کر کے دیکھو رات کو دو بجگے آپ کو بہت نین آ رہی ہے یعنی آپ جھپکی لے رہے ایسا ابھی گرتا کی تبھی گرتا اور آپ ایک مووی چالو کرو جو آپ نے دیکھی نہیں ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے تین گھنٹے والی آپ تین گھنٹے وہ مووی دیکھ لوگے کیوں وہ اگدم وائرڈ ہو جاتی ہے ہمارے دیماغ کے ساتھ اگدم کمفرٹیبل آپ دیکھ لوگے تین گھنٹے کی مووی تو یہ سب ہمارے ذہن کو برین واش کر رہے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے میرے ایک دوست کو بتایا تھا اب تو ٹک ٹاک آگیا ہے نا لائی بچائے لائی بچائے میں بات سمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا ذہن دوڑاتے ہیں پہلے ایک دور تھا کہ فلموں میں کام سمجھنا عیب سمجھا جاتا تھا عورتیں کام نہیں کرتی تھیں تو مرد ہی عورت کا کیریکٹر کر دے رہے پھر ایک دور آیا کہ جو فاحشہ عورتیں ہوتی تھی ان کو فلموں میں ہیروین کی طور پر لیا جانے لگا لوگ نام بدل کے کام کرتے تھے پھر ایک دور آیا تو آپ پتہ ہی آپ کو کیا ہے کہ اچھے اچھی پڑے لکھے گھر کی لڑکیاں لڑکے جو کام کر رہے ہیں لیکن باطل کو وہ بھی بس نہیں ہوا یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئے ہیں نا چھپ چھپ کے اس کو کیسے ننگا کریں اس کو کیسے بازارو بنائے تو یہ ٹک ستا ہو کر وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ایپ آگئے ابھی کل ہی میں نے ایک دیکھا وہ سیڈرس پہ لوگ ڈالتے یعنی وہ آدمی بیچ میں کھڑا ہے اپیرن سے سمجھ میں آ رہا ہے ایک طرف اس نے اپنی سالی کو کھڑا کیا ہے سالی کو اور ایک طرف اپنی بیوی کو بیچاری بیوی انوسنٹ گھرے لیو اور ادک دم اس کو اس نے ایکٹ کرنے پہ لگایا ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرنے کے لیے اور کوئی گانہ پلے ہوتا ہے پیچھے اور دونے یہ بولتے ہیں کہ تو میری زندگی ہے اور اس کو تاندہ جم بھی نہیں رہا ہے وہ جو اس کی بیوی ہے اس کو جم بھی نہیں رہا وہ سالی اس کو چپک رہی ہے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بن گیا تو وہ عورت جو کبھی بہار نہیں آتی تھی وہ ٹک ٹاک پہ آ گئی کچن کی ویڈیو بن رہے بستر کے ویڈیو بن رہے اور آپ آگے دیکھو کیا کیا ہونے والا ہے جوان بچیاں خالی اس لیے کہ بھی اس کو پچاس ہزار لائک ملا گھر کی جوان بیٹیاں اس پہ ویڈیوز بنا رہی ہیں دنیا دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے یہ سب سہر ہے ایک لیول پہ آ جائے گا کہ اس کی ایک چاہت بڑھی آئے گی کہ میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک ملے تو زیادہ لائک کس کو ملتے گھرے لو ویڈیو کو ملتے جو سیڑھے سادھے ہوتے ایک لڑکی بینا ڈپٹے کے خالی اپنا ڈپٹا صحیح کرنے والا ویڈیو ڈالتے ہیں تو لاک ویوز کی کچھ نہیں ڈپٹا صحیح کرتے ہوئے پندرہ سیکنڈ کا ویڈیو بنا دی تو کتنے ویوز ہو جائیں گے ایک لاک ویوز یہ خالی میرے کو بھی معلوم ہے نا آپ لوگ کو نہیں معلوم کیا آپ لوگ کو بھی معلوم ہے تو اب اس کو جب کریز ہوئے گا کیا میری سہلی کی ویڈیو کو پانچ لاک ویوز ملے میں ایسا کیا ویڈیو بناوں کہ میرے کو اتنے ویوز ملے تو کیسا ویڈیو بنائے گی یہ بات اس لئے یاد آگئی کہ ابھی میرے دوست کو میں بتا رہا تھا ایک دو مہینہ ہوا رہے کا نہیں اس سے بھی کم یہ ویڈیوز پہ بات اس لئے چلے گئی کہ اب تو ویڈیوز یوٹیوب سے جو نا سیریلز اپلوڈ ہونے لگے لوگ خود کا بنا کے ڈالنے لگے میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ نام دوں گا تو لوگ جا کر دیکھیں گے اس لئے میں کوئی بہت افسوس ہوا تھا کالیج کا سیریل ہے کالیج کے کوئی نام ہے اور اس پہ نا اسے انوان ہے تا نا ٹاپک تو یوٹیوب پہ اس پہ ایک ٹاپک تھا جس میں گندی گالی لکھی ہوئی تھی تو میں نے بولا ایسی گالی کیا تھوڑی کوئی ویڈیو بنائے گا تو پبلک ڈال دیتی ہی کچھ بھی میں نے اس کو پلے کیا اللہ اکبر یعنی اتنی گندی گالی اور ماحول اتنا اچھا کالیج کا دونوں پڑے لکھے بچے وہ لڑکی بولتی ہے لڑکے کو کہ تو گالی کیوں دیتا ہے اور وہ گالی بول کے بتاتی ہے تو کوئی گالی دینا ضروری ہے گیا تو پھر وہ گالی میں ریپیٹ کر کے بولتا ہے کیا ہو گیا پھر وہ گالی دیتی ہے پھر وہ گالی دیتا ہے تو نے تو میری ایسا بولتا ہے تو وہ کیا بولتی ہے اس میں ویڈیو میں اس کو اگر تو گالی نہیں چھوڑا نا اب دیکھو سبق دے رہی ہے دیکھو سہر دیکھو کیسے اپنی ہپنوٹائز ہوتا ہے ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر بچے تمہاری بات نہیں مانے نا تو وہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس کو یہ مت بولو بیٹا تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا کھا لے اس کو دو آپشن دو بیٹا انڈا کھاؤ گے کہ دودھ پیو گے تو اس میں ہپنوٹائز لینگویج یہ ہے کہ دو میں سے ایک بولے گا کیونکہ ہم نے دو آپشن دیئے نا انڈا بولے گا تو انڈا کھا لے گا دودھ بولے گا تو دودھ پی لے گا ہے نا اب وہاں ہپنوٹائزم کیا ہے یعنی اس کو اتنا مہان بتایا اس کی مہانتہ سنو وہ کیا بولتی ہے تو اتنا گندہ ہے گالی دیتا ہے اگر تُو نے گالی دینا نہیں چھوڑا تو تے کو کس نہیں دوں گی تے کو سیکس کرنے نہیں دوں گی بولو سبحان اللہ میاں بھی بھی نہیں ہے کالیج فرینڈ ہے کیا بول رہی ہے تو کتنا برا ہے تو کیا کرتا ہے گالی دیتا ہے اگر تُو نے گالی نہیں چھوڑا تو کس نہیں دوں گی اور سیکس کرنے نہیں دوں گی مطلب کیا میسیجز مہانتے ہیں ہپنوٹیک دو آفر سیکس کرنا کس کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے گالی دینا گناہ ہے اب وہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس کی 5 ملینز ویوز 7 ملینز ویوز اور کر کے رہے ہیں وہ سیریل کیسے بنا رہے ہیں وہ کوئی ہیرو ہیروینز نہیں ہیں اپنی کالیج میں اپنے اپنے موبائل سے اپنے اپنے دوست مل کر وہ ویڈیوز کو بنا رہے ہیں اور اس میں اوپن آفر ہے you want to join join us بتاؤ اتنی اس میں بےہودگی ہے لیکن اتنا اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آدمی نے اس کو شوق سے دیکھے گا تو میں یہ سوچ رہا ہے اللہ پاک کیا ہوئے گا خیر اللہ پاک ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے آخری لائن یہی ہے کہ یہ جو میں نے باتیں بتایا اس میں شاید تھوڑی کچھ علمی کوئی آپ کی نولیج میں اضافہ ہوا ہو لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں تو اللہ کرے کہ جو عشق زہر ٹاپک ہے نا اللہ ہم کو اس سے بچائے اب اتنے لوگوں نے سنا نا میں نے اس بار بھی بولا تھا کتنے لوگ ٹی وی سے بچ پائیں گے کتنے لوگ موبائل سے توبہ کریں گے نہیں کروگے نا اجڑی ہوگے ہپنوٹک کا ایک اثر ہوتا ہے اس لیول پہ یہ اثر اس لیول پہ یہ اثر ایک لیول ایسا بھی آئے گا کہ آپ اس کے بنا رہنی پاؤگے باقاعدہ ابھی تو اس کے نام کی بیماریاں نکل گئی ہیں موبائل کے نام پہ اس کے اسپتال بن گئے ہیں اس کی بیماری کی قسم کیا معلوم ہے بنا موبائل کے آدمی رہنی سکتا ہے ایسا سکتا ہے بیچین رہتا ہے اس کو چھئیے یعنی کہ اگر اس کو بولے کہ تیکھو ایک ہفتہ موبائل نہیں ملے گا اس کا دم گھٹنے لگے گا اور ہم میں سے اکثروں کا یہ حال ہے کئی دوستوں کو میں نے دیکھا واتس اپ ڈیلیٹ کر دیا بلے اب نہیں یوز کروں گا ایک ہفتے کے بعد پھر آ گیا ایک حد رکھو اس کی ضرورت کی مطابق استعمال کرو سمجھے ٹی وی کے نام پہ دھوکہ کیا ہے اصل میں آپ ڈیوز سننے کے لئے رکھے یہ دیکھنے کے لئے رکھے اب تو یہ ہے نا بھائی اب تو موبائل میں تو سب آسان ہے نا تم دیکھو نا کتی نیوز دیکھنے گئے لیکن اب خالی وہ ٹوینٹی انٹ سے بچنا ضروری نہیں ہے اب تو ماباپ خود بچے کو موبائل دلا رہے تو یہ عشق زہر اسی لئے بولتا ہوں کہ زہر جان بھی رہے اور پلاہ بھی رہے پی بھی رہے اور ابھی کیا کریں گے بچہ کالیج جا رہا ہے موبائل نہیں دلائیں گے تو کیسا چلے گا اچھا شیطان ورگلائے گا کیا اب بچی جاتی کبھی کچھ ہو گیا تو تو اس کے لئے آئی فون چاہیے سادہ فون بھی چلے گا لیکن سادہ فون بچی لے کے جائے گی تو اس کے سٹیٹس کا کیا ہوئے گا لوگ کیا کہیں گے تو یہ ایسے زہر ہیں جن سے ہم کو کیا ہو گیا ہے عشق ہو گیا ہے اللہ حفاظت فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا و نشہدون لا الہ الا انتا و نستغفر کا و نتووو الیک سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون و سلامنا المسلیم والحمدللہ رب العالمين